اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسلم ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام استخارہ خوش نور پہ آپ لوگ بڑا حراست دیکھ رہے ہیں ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہے پروگرام استخارہ میں آپ کی لائف کالز جو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں سوال و جواب کا سسلہ رہتا ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے علمائی کرام ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہیں جو کہ آپ لوگ دن کو دیکھتے رہتے ہیں زیارت کرتے رہتے ہیں آپ بہباپ کی رہنمائی انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ فرماتے ہیں آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں محترم لنبے صاحب زادہ پیر زادہ پیر حفیظ اللہ صحر وردی صاحب آپ کو خوش آمدیت کہیں گے قبلہ پیر صاحب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جلدہ اللہ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کی شیف آوری کا پروگرام کے فارمٹ کو آپ لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے اور مربانی بس اتنی سی ہے کہ ٹی وی کو والیم جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں تو وہ بس بند رکھا کریں اس کے علاوہ آپ سب طریقے ہمارے پروگرام کے جانتے ہیں آغاز کرتے ہیں کال اس کا پھر انشاءاللہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ رہے گی اور آپ لوگوں کے سوال بھی شامل کرتے رہیں گے آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی کون بات کریں شفیق صاحب تھوڑا سا آپ پلیز اوچہ بولیں آپ کی آواز بہت کم ہے اور بریک ہو رہی ہے یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ میں نے ٹھکٹا کریا تھا جی ٹھیک ہے گاؤں میرا پینک کرنیسٹر کے پاس ہو جا ہے آپ مجید بس اللہ جنفیجی ہے اور آپ نے کی رہنمائی کی بنائی تھی کہ آپ سہار پرچے لگ جائیں تو آپ کے یہ حق میں پیتر ہوگا اچھا جی اب آئی بھاؤں ہیں اندھرا اپنا گھر ہے گاؤں میں جی میں جہاں خرہ رہا ہوں وہ کرائے گا مکارہ چلے ٹھیک ہے اعترم شفیق صاحب ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جس قدر آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہے جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے کیونکہ آواز آپ کی بہت بریک ہو رہی تھی آواز کم بھی تھی کچھ ایسے سمجھ میں آیا ہے کہ آپ نے پہلے کال کی تھی رہنمائی آپ کی کی گئی تھی پروگرام استخارہ میں جہاں پر آپ کا کاروبار ہے وہاں پر آپ کا گھر نہیں ہے جہاں پر آپ کا گھر ہے یہاں پر شاید کاروبار کا معاملہ نہیں ہے تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرے لئے کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو کچھ اس سوالے سے ان کی مزید کچھ رہنمائی شفیق صاحب کی بسم اللہ پر شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ بہت شکریہ سلطانی صاحب جو میرے بھائی نے آج پہلا سوال کیا ہے تو میرے بھائی آپ شفٹ ہوئے تھے سیال کوٹ میں آپ شیال موٹ کوٹ میں آپ کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو آپ کو سبق دیا گیا تھا اس کے مطابق آپ کے لئے بہتری ہے تو آپ اس کو چاری رکھیں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں یا میں شیال کوٹ میں رہوں آج آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد دو رکعت نماز برائے استخارہ پڑھیں آپ نے سونے سے پہلے صاف ستھرہ لباس اور باوضو ہو کر آپ نے دروشی پڑھنا ہے درودِ عبراہیمی گیارہ مرتبہ اور پھر یا علیم و علم نی یا بسیع و عبصر نی یا رشید و عرشد نی یہ تین لفظ آپ نے پڑھنے ہیں پھر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا یہ تین دن عمل کریں آپ کی رہنمائی اللہ رب العالمین فرما دے گا کہ آپ نے سیال کوٹ میں رہنا یا واپس آنا ہے اس کے علاوہ آپ نماز کی پبندی کریں اور صبح و صورت یاسین نیقمت بار صورت رحمان ہر حال میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے یہ آپ کے لئے بہت بہتر ہے ٹھیک بہت شکریہ پیر شاہب آپ کا جزاک اللہ مزید آگے بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ کالر کے جانب محسوس شفیق صاحب جو آپ کا سوال تھا جو ہم تک پہنچا ہے اس سوالے سے آپ کی رہنمائی پیر شاہب نے فرما دی ہے مزید آپ جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ آگے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں نیکسٹ کالر کے جانب ہم بڑھتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام علیکم والیکم السلام جی بیٹا بس نہیں یہ ہے بس ہر روز بیمار ہے کیا نام ہے آپ کا بچہ سائچہ لاہاب سے بول رہی اچھا جی اچھا جی بیٹا بس بیٹے بھی بس نماز نہیں بڑھتے بس جمعہ بس جمعہ آدھا کرتے ہیں بس اور نمازیں نہیں ہو اور میں یہ چاہتی ہوں بس یہ میری زندہ دی لیں بس حج نظارے اللہ خیال بس میں خود بھی رہ ساری رہ جاہتی رہ نمی نہیں آتی چھیک سلیہ چھیک ہے ہم رہ نمائی کرتے ہیں ہم رہ نمائی کرتے ہیں بس گھر میں بھی مالی حلاکتے ہیں سب کچھ چھیک ہے یہ بچوں کی برمازی سے نماز نہ پہلوں اور وہ میری خود بھی ذاتی ہے چھیک سوٹ 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 سوٹی میری خلاف ہو چلے ٹھیک ہے بس بیٹے کا روزگار بھی نہیں ہے ٹھیک 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 ہم انشاءاللہ رہ نمائی کرتے ہیں سوال آپ کا سمجھ میں آگیا ہے مسائل بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں بچوں کے روزگار کیا حوالے سے بھی اور اس سے بڑی پریشانی یقید ہے کہ آپ بھی خود بیمار ہیں کافی آپ نے کہا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ مالک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے پریشان خوش رہنمائی انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں دیکھیں میری بینہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو صحت عطا فرمائے گا ہم آپ کے لئے دعا بھی کریں گے آپ خود بھی نماز پڑھ کے اپنے لئے دعا کریں سات دن آپ نے سورت البکرہ پڑھنی ہے صبح کی نماز کے بعد سورت بکرہ پڑھنی ہے اپنے سات دن اور پانی دم کر کے آپ نے پینا بھی ہے گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے یہ سات دن عمل کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی برکت سے آپ کو صحت و درستیت عطا فرمائے گا آمین انشاءاللہ قرآن پاک میں سے ہی خیرہ جو آیات مبارکہ آپ کو بتائی گئی ہیں یہ میری بہن آپ کیجئے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ جو مسائل ہیں پریشانیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے کرباری مسائل رزق پریشانی بیماریاں جو آپ نے بتائیں سب انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو کلام پاک کے صدقے میں ٹھیک ہوگا اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کے لئے بھی اور بھی تمام دیکھنے والوں کے لئے سننے والے جائے مزید آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ٹی وی کا وعلی ہم بند کریں بند کریں اسلام علیکم وعلیکم السلام جی میں دہور سے پور رہی ہوں سب کیا میرا نام ہے اچھا جی بتائیں میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں کبھی میرے کمر کا بھی مسئلہ ہے وہ بچپن سے ہی مسئلہ ہے کمر میں ہر وقت درود رہتی ہے اور کچھ جیسے میرے گیس کا مسئلہ ہے پیو میں گیس ہو جاتی ہے نیدے کا مسئلہ ہے ڈپی لو رہتا ہے یہ کافی عرصے سے یہ چھوٹے موڑی پچھانیاں لگی جاتی ہیں اچھا جی آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر تقریباً اور اس کو پڑھنا ہے صبح کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین کر کے پڑھنا ہے 365 مطبع آپ نے پڑھنی ہے سورت فاتحہ اور تین دنیا بل کرنا ہے اور تینوں دن آپ نے پانی دم کرنا ہے اور وہ پانی پینا ہے اور وہی آپ نے اپنے جسم کو پر بھی دم کرنا ہے یہ تین دن پانی پیئیں انشاءاللہ اور رزانہ 365 دفعہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کی نیم ملا کر اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو صحت اطاف فرمائے گا انشاءاللہ اللہ کریم صحت اطاف فرمائے جی گوائے ہماری مزارف کی صورت میں جو چیزیں آپ تک بتائی ہیں جو آپ کو پہنچائی ہیں یہ آپ مربانی کریں ان کو پڑھئے گا اور نماز کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کریم میں چاہتے ہیں وہ معاملات بیتر ہوں گے وقفہ ہم یہاں پہ لے رہے جی اور برگ کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم ملاقات کریں گے پروگرم استخارہ آپ لوگ دیکھتے رہیے گا برگ کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں خوش آمدیت کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرم استخارہ آپ لوگ براہر آس اس وقت دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کی لائف کالز جو ہم پروگرم میں شامل کر رہے ہیں اور اس کی طرح نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی سٹرین پر موجود ہیں اور آپ لوگ سوال ہمیں اے ساتھ کر سکتے ہیں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کے جانب دیکھیں گے کون ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام ٹی وی کا والی ہم آپ پلیز بند کر دیں اور پھر سوال کیجئے جی جی بھائی ٹیلیل کا والی بند کر دیا جی آپ فرمایے گا جی بھائی میرے نام اسگر علی ہے میں زلہ ناروال سے بات کر رہا ہوں اچھا جی میں جو انہ کام کرتا ہوں میں نیتنوں کا تو بات درونے ملک بھی گیا ہوں لیکن جو انہ فتح نہیں ہوئی اور ادھر بھی کام کر رہا ہوں تو پھر بھی جو انہ پتہ نہیں چلتا کس چیز کا کام کر رہے ہیں یہ ملک کام نہیں سنگا آج ٹھیک 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 برکت نہیں کہتی بہت سار جو انہ بہت پریشانوں میں کام بھی کرتا ہوں جور لگا کے محنت بھی کرتا ہوں لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی آج سی لیے یہ جو انہ آپ کی والدہ کا میری والدہ کا نام جمیلہ دیغم ابھی آپ کو کام کر رہے ہیں یا فارق ہیں جی آج تو فارق تھا آج اچھا ٹھیک 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 میں نورمل روٹین تو خیر نہیں جس سے آپ نے کہا مسلسل سوال آپ کام تک پہنچ گیا جو آپ نے کہا کہ مستری وغیرہ کام ہوتا ہے مستور وغیرہ آپ کرتے ہیں اور پریشانی ہے اس حوالے سے کام کے حوالے سے بھائی صاحب کے لئے تو آپ کچھ ساتھ مکلتا ہے دیکھیں میرے بھائی انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ صرف ایک کام کریں کہ نماز میں کتاہ ہی نہ کریں نماز ریگولر اور پابندی کے ساتھ پڑھیں اور صبح آپ نے ہر حال میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب نماز اثر پڑھ لیں غروب آفتاب سے پہلے پہلے ایک قصد بھی انا آت انا کل کوسر صبح کوسر کی آپ نے ریگولر پڑھنی ہے اور صبح آپ نے اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنی ہے انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لئے بہت 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 شکریہ نیکس دیکھتے ہیں جی کالر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی آجی میں محمد بہر اللہ 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 سلام بات جی مہترم بتائیں بہت صاحب میں نے بیٹے کا مسئلہ تھا میں نے پہلے بھی آپ کو سوال کیا تھا جی تو محمد ضہیر ہے نہ تم نماز کرتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے بلکل علائے جھڑے کرتا رہتا ہے بات بھی مانتا کسی کی تو کہنی لئے اس کے دیکھیں دو اصلا اس پر یہ کیا بات ہے اچھ یہ مہربانی ہوگی چھلے ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں بچے کے حوالے سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ آپ نے کال کی تھی خیر اب یاد نہیں پڑتا ہے کہ کب آپ نے کال کی تھی یا کی آپ نے پوچھا تھا بچے کے لئے کچھ اپنے بس پہشان ہے اس کے لئے بے میرے بھائی حال لے کہ آپ ایک چینل کے اڈریس پر ایک خط لکھ کے بیجیں اس میں تھوڑی سی تفصیل اپنی صورت بتائیں اور پھر واپسی ایک جوابی لفافہ ساتھ بیجیں آپ کو کچھ تویزات بنا کے دے دیے جائیں اور اس کے کریں اور پانی دم کر پھلائیں یہ اپنا معمول کریں اور ایک خط بیجیں جوابی لفافے کے ساتھ آپ کو تویزات بیجیں انشاءاللہ بچہ آپ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جی ہمارے ایڈریس پہ بھیجی جی گا کچھ خط کے ضرورت میں انشاءاللہ آپ تک چیزیں پیر شاہ نے فرما ہے وہ پہنچ آ دی گئیں انشاءاللہ جی کالر دیکھتے ہیں ہم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہے جی میرے بھائی بتائیں کسے ٹھیک ہے آپ الحمدللہ جی اللہ کا شکر وہ آپ پہ مسئلہ پہ کرنا تھا کہ میرے تحی پہ نوکی نہیں اس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں تو کھئی پریشانی ہوتی ہے کیا نام آپ کی والدہ کا والدہ کا تو نہیں میں بتا تھا ٹھیک ہے کوئی بات ٹھیک ہے میرے بھائی ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی جوب کے لیے سوال آپ نے کیا ہے اور نام آپ نے مناسب نہیں سمجھا بتانا تو برحال اس سخارے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ضروری اس ہی سنس میں آپ کی رہنمائی کیا کرتے ہیں کہ برانے پروگرم واتش اپ نمبر بھی ہوتے ہیں اور خط کے صورت میں بھی اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو آپ پرسنلی طور پر بھی کچھ چیزیں مرتبہ آیتِ کریمہ جو ہے تین سو تینتیس مرتبہ آپ نے رزانہ اس کو پڑھنا ہے اور نماز زہر کے بعد پڑھنا ہے اولا خدروشی بھی پڑھیں یہ سات دن یا گیارہ دن اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کے علاق بہتر ہو جائیں نیکس کالر بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام میرا نام نسرین ہے اور میرا میاں بہت خصد بیمار ہے کتنے سال سے بیمار ہے پلیز آپ اس کے لئے کچھ بتا دیں کیا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ میری بین ہلو ہلو ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کیا مسئلہ بیماری کیا ہے انہوں نے پہلے کرایا تھا آپریشن کے پٹے کا پھر انہوں نے ہرنیوں کا کرایا ہے اور ان کا بار ہی نہیں اتر رہا اچھ کیا کیا نام کیا ان کا سید خواد علی اچھ ٹھیک ٹھیک ابھی ان کی عمر کتنی ہے ان کی عمر ہے بونجا سال ٹھیک ٹھیک سلح ہم انشاءاللہ لحنمائی کرتے ہیں آپ کے شور کی اور جس طرح آپ نے بتایا ان کا نام بھی سادات اللہ کریم کی بارگر میں دعا ہے مالک کائنات انہی پاک ہستیوں کا سطقہ مولا آپ کے جو ہزبنڈ ہیں ان کو صحت والی زمین کی عطاف فرمائے ہماری دعا انشاءاللہ باقی اچھ پیش رہنمائی انشاءاللہ کر دیں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کرم فرمائے میری بینا فاتحہ لا تعداد جتنی دفعہ پڑھ کر آپ چاہیں پڑھ پانی دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں جتنی دفعہ چاہیں دن میں دس دفعہ پڑھ کے آپ دشت جب بھی انہیں پانی کی ضرورت ہو آپ فاتحہ پڑھ گئے فاتحہ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے بہت بہت شکریہ مزید میں ایک سکولر ہے جی ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی جی وہ میں نے اپنی ماں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ ان کی دماغی حال ہے ٹھیک نہیں ان کو بات بات میں غصہ آجاتا ہے ٹی وی کا والی بند کریں در آپ پلیس آپ ان کو بات 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 بس آجات ہے ان کی دماغی حاجت بھی ٹھیک نہیں ہے کیا نام ہے آپ کی والدہ کا کب سے ہے یہ مسئلہ ان کے ساتھ شروع سے بچپن سے ہمارے بچپن سے چلے ہم کچھ بتاتے ہیں انشاءاللہ سوال جو آپ نے والدہ کے دیکھی آئے اتنا عرصہ سے کے ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں تو ظاہر ہے بہت سے معاملات ہیں بہت چیز آپ نے جو ان کے لئے کی ہوں گی باقی کچھ انشاءاللہ ہم بھی ہر حنمائی پیش صاحب اس وقت مزر ہو گئی گصہ آتا ہے جی گصہ آتا ہے دماغی حالت کی کچھ چیز میرا نیرزانہ اور پڑھ کر آپ کوئی میٹھی چیز دم کر کے اور اپنی والدہ کو کھلا دیا کریں یہ آپ نے گیارہ دن عمل کرنا ہے کریں انشاءاللہ غصہ انکہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ گیارہ دن کے لئے کچھ وظائف بتائیں آپ کو یہ آپ کیجئے گا اور اس کے بعد ہمیں بھائی میں نے اپنے امی سے بارے میں پوچھنا سمجھ ابو آنا وہ گھر سے بام سے آتے ملسا جب بہت ٹھنگ کرتے میری کو اب ہم صبح کال کر رہے ہماری کال پیس نہیں کر رہے پاک کچھ بتائیں باک وہ واپس آج آج کر میں آج چھیک چھیک چھلے ہم انشاءاللہ رحمہ نمائی نگت نام ہے میری امی کا آج چھیک چھیک ہے ہم کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں جاری اور اس طرح کے معاملات آپ کے والد صاحب نہیں کر سکتے تو ظاہر ہم کو کوئی فیصل لینا چاہیے اور اس طرح سے مطبع آئے کوئی لین دین کا وہ سے بھاگ جانا وہ پھر مناسب نہیں ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے میرا بیٹا کہ آپ جب نماز پڑھیں تو نماز کے ساتھ ایک تسبیح اپنے یا ودودوں کی پڑھنی ہے یہ یا ودودوں کی تصور کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھیں آپ کی والدہ پڑھیں یا آپ پڑھیں اور اپنے والدے محترم کا تصور رکھیں انشاءاللہ ان کے دل میں محبت پیدا کرتے بہت شکریہ نیکس کالر بات کرتے اسلام علیکم جی کون بات کریں جی بتائیں کیا سوال مجھے بچے کے لئے بات کر دی میرا بیٹا ہے محبت سبی اس کی آنکھوں میں آئی سر نظر کم زور رہ سی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر کہتے اس کا علاج کوئی نہیں آئی اور یہ دو ستاری سال میرا اس کی نظر بلکل ہتم ہو جائی تو میں کافی جگہ پر چکھ کروا چکھ لیکن کوئی سلی بخش جواب نہیں ملی رہا آج کیا نام ہے بچے کا محمد فر سب دی نو سال آپ نے عمر بتائی اس کی آج نو سال کا بچہ ہے چھیک چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں کچھ بتاتے ہیں آپ کے اس بچے کے لئے جس کے لئے آپ نے سوال کیا ہے بینائی کا اور مطلب آج سہت ویک ہے جو آپ نے بتائی اللہ تعالی اس کو صحت دے آپ کے بچے کو کچھ آپ بچے کے لئے دیکھیں جس سٹیج پہ بچہ ہے اس سٹیج پہ میڈیکلی گراؤن پر اس کا ٹریٹمنٹ تو ضروری ہے لیکن میری بینہ آپ کو میں ایک عمل بتا رہا ہوں آپ نے وہ کرنا ہے آپ نے صبح اتھ کر گیارہ مطبع درود ابراہینی پڑھ کر مکمل پڑھنا ہے ہمارے لوگ درود ابراہینی بھی آدھا پڑھتے ہیں آدھا نہیں پڑھنا وہ درود ہی نہیں جس درود میں حضور کی آل پر درود نہ پڑھا جائے آپ نے درود مکمل پڑھنا ہے درود ابراہینی اور گیارہ مطبعہ یہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے گیارہ دن عمل کرنا ہے پڑھ کر اپنے بیٹے کی دونوں آنکھوں پہ آپ نے دم کرنا ہے اس کے علاوہ باقی ہر نماز کے بعد گیارہ مطبعہ صورت کاخ ہے چھبیس میں پارے کی سیکنڈ لاؤسٹ جو صورت ہے اس آیت کو گیارہ مطبع پڑھ کر آپ نے ہر نماز کے بعد باقی جو چار ہیں آپ ان کی آنکھوں پر امین کرم فرمائے جا انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں ہم سی کالر بات کریں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی بتائیے ہلو اسلام علیکم جی ہلو والیکم اسلام جی بتائیں سوال کریں چلیں لائن ان کے لگتا ہے جو آپ ہوگئی ہے شاید آواز ان تک ہماری نہیں پہنچ رہی ہمیں تو خیر آپ کی آواز آ رہی تھی دوبارہ اگر آپ کی کال ملے گی تو ہم آپ سے انشاءاللہ ضرور بات کر لیں گے نیکس دیکھتے ہیں جی کالر مزید آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ہلیو ہلیو اللہ اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ مطلب جو فان کے پاس ہی ہوتے ہیں ٹی وی کا والی ہم سنتے ہیں ساتھ بند گئے دیتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں فان ملا کے کہیں چلے جاتے ہیں پھر بعد میں سنتے رہتے ہیں آوازیں اللہ خیر کرے نیکس کالر دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی جی بتائیں بتائیں سن رہے ہیں جی آپ کی آواز آ رہی ہے سوال کیجئے ہلو چلیں کوئی بات نہیں دوبارہ آپ سے بات کر لیں انشاءاللہ وقت ابھی کچھ ہے دوبارہ آپ ٹرائر کیجئے گا آگر کال آئے گی پر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے نیکس کالر ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سلام میں سائٹ پہ چلی جاؤں لیکن حالات ستل لاؤن نہیں ہو رہے میں چاہتی ہوں تو ستل لاؤن ہو جائے ایک بچہ ہے ہمارا وہ خراب نہ ہو اچھا کیا نام ہے آپ کا میں مسیل شہزاد بات کری ملی ہر نام ہے میرا اچھا تو یہ جو معاملات دسٹرب ہوئے ہیں یہ مطلب کب سے کچھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے جو اتنا ہو سر ایسا ہے کہ معاملات تو شادی کو ساتھ سال ہو گئے ہیں تو اس کی کچھ ایسے بعد سے ہی کچھ ایسی چیزیں چل رہی تھیں کہ مطلب لڑائی سکرے ہیں ہمارے ساتھ سال پہ ہی چل رہے ہیں لیکن وہ پھر ہم اگنور کر کے کٹھے ہو جاتے تھے پھر کچھ بڑے بیش میں پڑ جاتے تھے تو چیزیں چل رہی تھیں لیکن اس پائم بڑوں کے پڑھنے کے باودو چیزیں ستنڈ ڈاؤن نہیں ہو رہی کیونکہ ہم دونے ہی اپنی ازنی طرف سے پہلے بہت خود پڑھنے تھے ہم آتی ہیں چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کی رہنمائی میں کچھ بھی مجھے پڑھائی تو بہت شکریہ آپ کا ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سوال تقریباً آپ نے مکمل کیا ہے اور جو چیزیں آپ کے لئے بہتر ہیں وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے پروگرام میں جب بھی کبھی ایسی کے کال یا کچھ ایسے مسئلہ آتا ہے سوال ہوتا ہے تو ہم تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کسی کو ہم یہ بتائیں کہ وہ کسی بھی الگ ہو سکے ہم تو دعا بھی کریں گے انشاءاللہ یقیناً آپ کے ایک ہونے کی اور اسی امید کے ساتھ آپ کو کچھ بتائیں گے کہ اللہ کریم آپ کو آپس میں پیار اتفاق محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی انشاءاللہ آپ کو کچھ رہنمائی کریں دیکھیں میرا بیٹا دو چیزیں ہیں آپ کے لئے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نمازِ اثر کے بعد ایک تسبیر زانہ سوٹ کوسر کی پڑھنی ہے اور جب آپ سوٹ کوسر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اتفاق فرما دے اور ہمارے لئے جو بہتر ہے وہ کر دے یہ دعا آپ نے زانہ کرنی ہے اثر کی نماز یعنی غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے ایک تسبیر پڑھنی ہے اس کے علاوہ جب آپ نمازِ اشاء پڑھ لیں تو آپ کم از کم گیارہ دن ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودوں پڑھنا ہے آپ نے اور تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ ہمارے درمیان اتفاق اور محبت کو پیدا فرما دے جب ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودوں پڑھ رہی ہوں گی تو یہ تصور آپ کے ذہن میں ہو اپنے شہر کا کہ ہمارا اتفاق ہو جائے اور ہمارے دونوں کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے نماز کی پابلی کریں وہ نہیں پڑھتے دونوں کو بھی مائل کریں یہ نماز اور اللہ کا ذکر ہے جو آپ کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے ٹھیک کالر ہے جی نیکس لیکھتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس میرا پھائی کا بیٹا رہتا ہے جو شہر نام عبداللہ عمجد ہے عبداللہ عمجد ہم سب کو بہت پیارہ لکھنا عبداللہ عمجد جو ہے وہ بلکہ ہم جو جس پیس سے گزر ہے وہ بہت خطرناک ہے اسے کبھی بھی اپنا کسی کو اپنا رازت آیا اور ہر وقت وہ اپنی ملٹی میں رہتا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اکیلوتا ہمارا بیٹا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور صحیح رستے پر آ جائیں آپ کائلی تھوڑا سا ہماری ہیلپ کریں کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں اچھ ٹھیک آپ نام بتائیں والدہ کا والدہ سے نام میری والدہ کا یا ان کی والدہ کا بچوں کی والدہ کا جی جی ان کی والدہ کا ایرہ مامجد اچھا جی ٹھیک میرہ مامجد چلے ہم انشاءاللہ کچھ رہنمائی کرتے ہیں سوال جو آپ نے بچوں کے لیے کیا ہے کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں یا کیا پریشانیاں ہیں کیا مسائل ہیں پھر سخارے کے روشنے میں کچھ پیشتا ہے انشاءاللہ بچوں کے والدہ سے رہنمائی کرتے ہیں بچے اصل میں ہیں جو چھوٹے ان کے تو جیسے ہوتا بچوں کو کسی کی ذہن کسی کی نیچر ایسی ہوتی ہے کسی کو کچھ نہ بتانا خود سے اپنا اپنا سارا اچھے ہو وہ تو صافظہر ہے کہ سلطانی صاحب ڈیفرنڈ مائنڈ کے بچے ہوتے ہیں مزار جو طبیعت میں ہوتے ہیں ڈیفرنڈ مائنڈ ہیں وہ میرا بیٹا آپ کو غبرانی کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر بچہ جتنے گھر میں بچے ہوں گے ہر بچے کا مائنڈ ڈیفرنڈ ہوگا تو آپ اس طرح کریں آپ والدہ ہیں آپ تربیت کریں ان کی ان کو پاس بٹھا کے نا ان کو اچھے اچھی باتیں بتایا کریں ان کی تربیت آپ کا فرض ہے کہ آپ تربیت کریں اس کے علاوہ جب آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں تو آپ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی گیارہ مرتبہ آیت الکرسی اور آخری دونوں صورتیں صورت فلت اور صورت ناس یہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے نا تمام بچوں کو دم کر دیا کریں یہ روزانہ عمل کریں تاکہ نظرِ بد کا جو بچے شکار ہیں اس سے وہ محفوظ رہیں گے اور ان کے اندر وہ جو ڈیفرنٹ سوچ اور مائنڈ ہے جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک تضاق اللہ جی بہت شکریہ جی مزید آگے بڑھتے ہیں ہم نے ایک سکالر السلام علیکم جی کون بات کریں ہلو جی بتائیں کیا سوال ہے اچھا جی کیا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے جی اسے بار پر وزو سکتا ہے نماز میٹ لے گا پھر وزو پڑھتے لے گا اس سے اتخارہ سے روانا تو اسے تو بچنا ہے اچھا جی عمر کیا بچے کی پندرہ سال کا ہے پندرہ سال کا ہے ٹھیک ٹھیک چلے ہم انشاءاللہ کس طرح نمائی کرتے ہیں بہت بڑا بھی نہیں ہے لیکن بہت بچہ بھی نہیں ہے اگر کچھ حیث عمل دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے نہ تب وزو کی طرف بار بار سلے جانا نماز توڑھ کے تو بہترحال کچھ بچے کی سوالے سران ہو گئی پھر صاحب پتہ نہیں اب اس کے ذہن میں کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے سائیکلوجیکل ویسے کلی پابلم ہو سکتی ہے کہ بہن وہ سائیکلوجیکل تھوڑا سا نفسیاتی طور پر وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو تو آپ اس کو اس طرح کریں کہ آپ روزانہ جو ہے نا وہ اکیس مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر دم بھی کر دیا کریں اور پانی دم کر کے بھی پلا دیا کریں سائیکلوجیکل تھوڑی سی پرابلم ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی چلے انشاءاللہ جی مسید آگے دیکھتے ہیں جی ہم نیکس کالر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی وارکم اسلام کیا رہا تھا ٹھیک ہے الحمدللہ جی کون بات کر رہے ہیں کان سے تھوڑا سا آپ پلیز اونچا بولیں غصہ آرہا ہے بہت گزہ آرہا ہے کیوں آرہا ہے گزہ اللہ خیر کرو آج ٹھیک چلے آپ کی کچھ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی غصہ آپ کو بلا وجہ آرہا ہے اور بلکل نہیں آنا چاہیے غصہ پیار آنا چاہیے محبتیں پھیلائیں پیار کریں لوگوں کے ساتھ اور ویسے بھی نہ حالات ایسے ہیں اور نہ ہی کچھ کنڈیشن کچھ صورتحال ایسی ہے کہ ہر چیز کو انسان غصے میں لے جائے غصے کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت غلط ہوتے ہیں برحال کچھ بھائی کی تحمل مزاجی کے لیے اور کچھ دلیکس سیشن کے لیے میرے بھائی آپ نماز پڑھیں نماز بھی آپ کے غصے کو ختم کرے گی اور نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں ربگ فیر ورحم وانت خیر راہمین ربگ فیر ورحم وانت خیر راہمین نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اپنے لئے دعا کریں انشاءاللہ آپ دو چار دن پانچ دن اس کو ریگولر پڑھیں گے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا شلال جی اللہ کریم اربانی کرے جی کچھ پذائف بتائیں آپ کو یہ کیجئے گا آپ انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو معاملات بہتری کے جانب آئیں گے انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں جی ہم کالر بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا مسئلہ ان کا میرے جنٹ ہم صدر ہے صدرہ صدر جی چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کچھ ڈسٹورشن تھی آپ کی کال میں برحال بہن کے رشتے کے لیے انہیں سوال کیا ہے جہاں پر کی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم وہاں پر کریں کچھ رشتہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے ظاہر ہے وہ بہتر رہے گا یہاں پھر کچھ ان کے لیے مزید دیکھیں بیٹا آپ صرف سات دن پڑھیں سلامن قولہ من ربی رہیم سلامن قولہ من ربی رہیم آپ ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑھ لیں اور یہ سات دن آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے حق میں جو بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سوالے سے نیکس دیکھتے ہیں جی ہم کالر اسلام علیکم جی کون بات کریں ہلو والیکم سلام جی بتائیں جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی پہلے کی ہے کی ہے تو وہ بھی نہیں صحیح پہلے ہے تو اب چھوٹی سسٹر کی گیڈمیاں وہ بھی نہیں صحیح ہے مطلب کوئی رکھتا تھا تو ہمیں نا کوئی جواب نہیں کرتے اچھ ٹھیک ہاں جی چلے ہاں اس بار میں پوچھنا ہے لیکھ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کچھ سہنمائی انشاءاللہ میری بہن کا نام شہر ہے تو اموالدہ کا نام بل چیز ہے اچھے ٹھیک ہے چلے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ بہن کے لیے آپ نے رشتے کے لیے سوال کیا ہے پہلے غالباً آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ سشتہ کیا ہے بہن کا وہ بھی مطلب کامیاب نہیں ہوا ہے اس کے لیے بھی پریشان ہیں یہ لوگ آگے چاہتے ہیں کچھ اچھا شتہ ان کے لیے جی مالک جی میرا بیٹا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور صورت اخلاص جو ہے کل ہو اللہ حد یہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے افضانہ پڑھنا اس کو اور پڑھنا ہے نماز زہر کے بعد یہ پڑھیں کچھ سات دن یا گیارہ دن پڑھیں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے چلیں انشاءاللہ جی سات دن اور گیارہ دن دو مطلب یہ ہے وہ آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں سوالے سے پوائنٹس آپ یہ وضائف کیجئے گا انشاءاللہ میرے مالک انشاءاللہ تو بہتری ہوگی اس کے بعد مزید جو بھی ہو سکا آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا آپ بہارہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کالر ہیں جی نیکس ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالک اسلام جی کون بات کریں گے کان سے جی میں کائنات بات کریں تھوڑا سا آپ پوچھا بولیں پلیز میں کائنات بات کریوں جی کائنات بتائیں کیا سوال ہے جی میں میڈیکن کی سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے اپنا انٹری ٹیسٹ آگے سکیئر کرنے ہیں ایم بی بی ایس کے لیے تو اس کے لیے وزیزہ بتا دوں گا اچھ ٹھیک چلے ہم انشاءاللہ کچھ تحانمائی کرتے ہیں آپ کی بہت شکریہ رضاک اللہ ایم بی بی ایس آپ نے آگے کمپلیٹ کرنا ہے آگے موقع سٹڈی کے لیے مزید آپ چاہ رہی ہیں کہ کچھ ان کو بتایا جائے جس کے لیے کامیابی ان کے ساتھ بہن کر سکیں میرا بیٹا ہر نماز کے بعد نماز نہیں چھوڑنی آپ نے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورت علم نشرہ پڑھنا آپ نے سورت علم نشرہ جو ہے اس کو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم کے ساتھ مسکہ لیا کریں اور جب بھی آپ نے کتاب کھولنی ہے اس وقت بھی اس کو پڑھنا ہے اور جب آپ پہ ایگزام میں جائیں یا ایگزامی نیشن سنٹر میں جائیں تو پیپر کرنے سے پہلے بھی آپ نے اس سورت کو ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا قوی ہو جائے گا اور آپ کے علم جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ کالر دیکھ رہے ہیں جی اسلام علیکم والیکم صلاح محمد حان نے رنا ہے کہ میرے ہم بچے ہیں کہ وہ باہر ہے کہ وہ پیچھلے جنہوں پہنے صلاح نہیں ہو کہ وہ مطلب نہ اٹھوں ہو سکتی اطلاق یا نہیں ہو سکتی کس طرح ہو سکتی اطلاق جی بچے باہر ہے اچھا ٹھیک ہے کس طرح ہو سکتی آپ کا بیٹا باہر ہے جی بیٹا باہر ہے اور وہ جو بہو ہے وہ یہاں پہ ہے جی اچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ مطلب وہاں سے وہ اطلاق کے معاملات بغیر آؤں جاتی جو اطلاق زندہ ہے وہ سکتی ہے یا نہیں ہمتے اچھا ٹھیک ہے چلیں آپ کو بتا جاتی ہے بہت شکریہ جی جی پیش شاہ بچہ باہر ہے ان کا اچھا تو وہ کہہ رہے ہیں مطلب فون پہ تلاق یہاں وہاں سے یہاں کس طرح ان کے معاملات بغیر آؤں دیکھیں وہ اگر وہ بچہ باہر ہے اگر وہ نہیں دے رہا تو وہ صاف ظہرے کے وہ جو عورت ہے بیوی ہے اس کی وہ کھلا کی صورت میں قاضی کے پاس گئی ہوگی تو وہ قاضی بہتر سمجھے گا کہ وہ قاضی اس کو ٹیلی فونک ہے اس کو وہ درمیان میں لیتے ہیں یا اس کو بلاتے ہیں یہ قاضی کاروائی ہوتی ہے یہ قاضی کاروائی ہے وہ قاضی بہتر سمجھتا ہے جس عدالت سے آپ نے رجوع کیا ہے وہ قاضی فیصلہ کرے گا اس کو بلانا ہے یا اس کو ٹیلی فونک لینا ہے جیسے بھی وہ مناسب سمجھے گا وہ فیصلہ کر دے گا چلے بہتر بہتر ہے جیسے جواب پہنچ گیا جی آپ تک امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا باقی جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ اس کا انتخاب کیسے گا نیکس دیکھ رہے ہیں جی کالر اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میری واضح آرہی ہے آپ کو جی بالکل آرہی ہے جی جی میرا نام ابنان امین ہے جی اچھا جی بتائیے میرا جو میرا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یوکے کے لیے اپلائی کروں ٹھیک ہے تو میں نے یہی پوچھنا تھا حضرت سے کہ کیا مجھے اپلائی کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں ہی جو ہے وہ جوب کو کرتی ہے کیا ایج ہے آپ کی جی میری ایج ہے جی فورٹی ایج والدہ کا نام کیا ہے آزمت بی بی آج سجی مطلب ابھی آپ نے اپلائی کرنا ہے جی ابھی جوب ہے جوب ہے لیکن بیٹر پروسپیکٹس کے لیے جو ہے وہ یوکے کے لیے میں اپلائی کرنا چاہ رہا تھا آج سجی ٹھیک ٹھیک اور وہاں پر ہی سٹرمنٹ کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا چلے ٹھیک ہے میرے بھائی ہم انشاءاللہ ضرور آپ کی جانمائی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا جوب بھی ہے پھلوقت اور ابھی نیکسٹ مطلب یوکے دن جو ہے وہ آپ کا ذہن ہے اور آپ نے سوچ رکھا ہے تو یوکے کے لیے اور وہاں جوب کے لیے اور وہیں پر اپنے باقی شفٹنگ کے معاملات کے حالے سے سوچنے چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے سفر بہتر ہے ہجرت کرنا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں میرے بھائی ہجرت کرنے چاہیے انسان کو اپنے ان فیوچر مستقبل کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اگر آپ کی بیٹنی چوان ہیں تو کوشش کریں ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں بچوں کو یا پھر آپ ادھر سٹے کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نماز زہر کے بعد ایک مرتبہ سور فتح ضرور پڑھیں یہ چھبیس میں پارے میں اِنَّا فَتْحَنَا لَقَ فَتْحَ مُبِينَا اس صورت کو آپ گیارہ دن پڑھیں انشاءاللہ جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن باہر جانا بھی آپ کے لیے بہتر ہے کوئی اس میں ایسی کبات نہیں ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ کال ہے جی بات کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی میں محمد سربیز جی ہلو اچھا جی چلیں لائن ان کے لگتا ہے جی ڈراپ ہو گئی ہے وقت تو بہت مختصر ہے ہمارے پاس بس ایک تو کال بس لاسٹ ہم لیں گے اس کے بعد پھر ہم دعا کے طرف ہی آ جائیں گے دیکھیں جی نیکس کال ہے اسلام علیکم جی جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی بتائیے کیا سوال ہے بچی کی منگ نہیں کیا ہے جی اچھا اچھا چیک ہے چلیں ہم انشاءاللہ ہم کچھ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی میری بہن سوال تو آپ کو ہم تک پہنچ گیا ہے رہنمائی اس سوالے سے اب ہو سکتی ہے اب تو آپ نے منگ نہیں کر دی ہے تو اب بھی جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے یا وہاں کریں یا نہ کریں ظاہر ہے اب تو ایک سٹیپ آپ نے لے لیا ہے تو کچھ کیا بہتری میں آپ جا فرما رہے ہیں کہ منگ نہیں سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے تھا سنت سے مطابق اب منگ نہیں آپ نے انگیجمنٹ کر لی ہے تو اب میرے بینا آپ اس کو کر دیں اللہ پہ چھوڑیں اور دعا کریں آپ بھی کریں ہم بھی کرتے ہیں کہ جو آپ نے سٹیپ لیا ہے یہ ہوتا پہلے ہے کہ بندہ پہلے استخارہ کر لے اب کر لیا ہے اب آپ اس کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ چلے اللہ کریم مہربانی کرے جی ہمارے دعا ہے جی انشاءاللہ کالر ہیں جی بات کر رہے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام سلام جی والیکم سلام جی جی سر میں نے اچھے بیٹی کے رشتے کے لینکس آٹھ کرنے کیا آپ سے نام بتائیں بچی کا نہیں نہیں پوچھنا کہ میری بیٹی کا جہاں سٹیپی بانک کرتے ہیں تو وہاں پہ بات نہیں بچی کا نام بتائیں آمنا فروض آمنا شزا دیئے اب بھرنا اچھے سلام شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پرشتے کے لیے بیٹی کینہ نے بھی سوال کیا ہے اس کے لئے کس طرح نمائی کر دیا اس کے لیے میری بینا آپ اس طرح کریں کہ روزانہ صورت نساء جو ہے اس کا پہلا رکو اس کو گیارہ دفع پڑھنا ہے اپنے گیارہ دن روزانہ پڑھیں اور گیارہ دفع اور گیارہ دن پڑھنا ہے اپنے صورت نساء پہلا رکو اللہ تعالیٰ بہتر سوا پہلا فرما دے گا چلیں بہتر ہے اسلام علیکم ہم اچھے سیٹ پاس کر رہا ہوں ہم اچھے سیٹ پاس کر رہا ہوں کھانے وال کے جی بتائیے کام نہیں کر رہا سر میں بیٹی میری ڈاکٹر ہوں بہت کوشش کرتا ہوں علاقے میں باگتہ دورتا ہوں ایسے لوگ جانتے ہی نہیں ہے جیسے کیا کرتے کیا آپ بیٹی میری ڈاکٹر ہوں اچھے ڈاکٹر ہیں آپ جانوروں کا ڈاکٹر ہوں جی بالکل سمجھ گئے ہوں ٹھیک ٹھیک ہاں جی آج سری سر اس کے بارے میں کوئی انیاز فرمائیں چلیں رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کے انشاءاللہ انسانوں کے ڈاکٹر کے تو بہت قدر ہے آج کل ویسے بھی جانوروں کو ڈاکٹر کی بھی ہونی چاہیے سری ڈاکٹروں کی بھی بڑی قدر ہے یہ تو نہیں ہے باہر کے ممالک میں جائیں تو انسانوں کے ڈاکٹروں سے بیٹھوں نہیں زیادہ پھر ابھی بائٹ سلے جائیں نہیں نہیں میرے بھائی آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں ضرور جہاں انسانی جان بچانا ضروری ہے کسی حیوان کی جان بچانا بھی ضروری ہے نماز آپ پڑھتے ہوں گے کوبندی سے پڑھتے ہوں گے آپ اس طرح کریں کہ صورت محمد آپ نے روزانہ زہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے صورت وقع پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد اور ہر نماز کے بعد یا ودودوں کی ایک قصبی آپ نے پڑھنی ہے یہ معمول میں آپ نے رکھنا اس کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ علاقے میں جان پہچان اور شنافت آپ کی بڑھ جائے گی اللہ کریں مربانی کریں لاست کال لیں گے جس کے بعد دعا کے پر رکھیں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی واریکم السلام جی جی میں آپ کے پہلے بھی کال کی ہے محمد ترویز میرا نام ہے اور والد کا نام کرمداد ہے اور میں بھی کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور میرا کاروبار کوئی چلتا نہیں ہے اور میرے ساتھ کوئی نماز پہ دیتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے چلیں کچھ رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی انشاءاللہ کیا شاہب کاروباری حوالے سے سوال محترم نے جو کیا ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا میرے بھائی آپ صورت قریش پڑھنی ہے آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ نماز اثر کے بعد غروبِ آفتاب سے پہلے صورت قریش تو یہ آپ پڑھیں گیارہ دن پڑھیں یا اکیس دن پڑھیں انشاءاللہ جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم علیہ پروردیگار عالم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے پروراں میں شامل ہیں جو جو کسی کا سوال ہے جو جو حاجات ہیں جو مقاصد ہیں یا الہ العالمین اور ہماری دعا میں جتنے آباب شامل ہیں یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیوں فرما جو اپنے رزق کے لیے سوال جو کرتے ہیں یا اللہ ان کے رزق میں غصت عطا فرما جو بچوں کے رشتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں مولا ان کے بہتر سے بہتر اصلا پیدا فرما جو بیمار ہیں یا الہ العالمین امامِ زین العابدین کا صدقہ انہیں صحتِ کاملہ کا فرما جو کلمہ گو دنیا سے تر گئے مولا تو سب کی مغفر فرما الہ العالمین اس پوری امت پہ اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما اپنی رحمتوں کا نزول فرما ارضِ پاکستان کی حصول فرما وصل اللہ علیہ نبی القریم الامین وعلا آلہی وآسحابہی وآہل بیتہی اجمعین برحمت کے یار اکبر رہا